ویلکم مائی ڈیا راکرڈز کیسے ہیں آپ سب بہت پڑیا تو چلیے چلتے ہیں دوش آتیس کیمپسٹرٹس یعنی انٹیلیجنٹ شور جو لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کے پیسے ہڑپنے میں پی اچڈی کر چکے ہیں یہ لوگ روز ایک نئی آئیڈیا کے مطابق الگ لگ طرح کی چوریا کرتے ہیں اور ہر چوری کی طرح وہ ایک دن ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایک بڑا کارڈ کریں گے لائف میں مست سیڈل ہو جائیں گے وہ بڑا کارڈ کیا تھا دوستوں اسے کرنے کے بعد ان کی لائف میں کیسی پرابلمز آئی کیا وہ لائف میں سیڈل ہو پائے اور ان تمہیں وہ کون سا ٹویسٹ ہے جسے دیکھ کر ویورس کو لگنے والا ہے شک شک یہی سب کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ طریقے سے دکھائے گیا ہے آج کی ڈارک کومیڈی مووی میں جس کا نام ہے میجسٹک مین باقی اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تو مووی کی شروعات میں دو شاتنوں کو دکھاتے ہیں اس کا نام ہے روائے اور یہ ہے روائے کا پارٹنر فرنگ انہیں چور کہلو فارجری ایکسپرٹ کہلو کچھ بھی کہلو یہ لوگ تو اتنے شاتن ہیں کہ یہ لوگ ایک بکھ لکھ سکتے ہیں جس کا نام رکھیں گے دوسروں کو اللو بنانے کے ہزار نسخے روائے کو اسی ڈی نام کا ایک منٹل کنڈیشن ہوتا ہے جس میں گندگی یا بکھری پڑی چیزوں کو دیکھ کر وہ ذرا نرباس ہو جاتا ہے کہ اسے انفریکشن ہو جائے گا اس بیماری کو تھوڑا کنٹرول کرنے کے لئے وہ روز ایک ٹیبلٹ کھاتا ہے اب وہ جاتا ہے فرنگ سے ملنے فرنگ تو یہاں فون پر ایک بزرگ عورت کو چونہ لگا رہا ہوتا ہے کہ دادی لکی ڈرو میں آپ کا ایک نیا نبیلہ وارٹر ہیٹر ملا ہے آہ وہ بھی اچھے دام پر تو اسے آپ گھر میں لگا لوگی تو سرکار کی طرف سے آپ کو آدھا انکم ٹیکس ماف ہو جائے گا ایسے سرکار نے ابھی ابھی گوشت کیا ہے اب اتنے میں روائے فون لے کر کہتا ہے کہ دادی آپ بہت لکھی ہو ایسا آفر کسی کو نہیں ملتا جلدی اپنا ایڈرس بتائیے چلیے ہم بھیجوا دیں گے ابھی اور پیسے آن لائن کی کوئی دکھت نہیں ہے آپ کیش آن ڈیلیوری بھی کر دینا اور پھر دادی بھی آدھے پیسے میں ان کا بھیجاوا وہ باکس خرید لیتی ہے لیکن اندر کچھ اور ہی ہوتا ہے اب دوستوں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ان کا پلان تھا تو آپ دھوکہ کھا گئے سچ میں ان کا پورا پلان تو اب پتا چلے گا اس سے پہلے کہ دادی پولیس میں جاتی یہ لوگ پولیس آفیسر بن کر دادی کے گھر آ جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا صرف ایک فون کال کے بل پر آپ نے ان فروڈز کو پیسے دے دیئے کیسی یہ ہے آپ ایسے کون کرتا ہے ارے آپ کو بتا ہے اچھکل کتنے فروڈ گھوم رہے ہیں باہر دادی پریشان ہے کہ اس نے وارٹر ہیٹر کے دو سو ڈالر دے دیئے لیکن باکس میں پچاس ڈالر کا ایک گھٹیا اسٹروب تھا روائی پوچھتا ہے کہ اچھا ایک بات بتائیے آپ نے پیمنٹ کیسے دیا تھا چیک سے آن لائن یا پھر کیسے یا کیش آن ڈیلیوری دادی کہتی چیک سے دیا تھا تو میڈم ایک کام کریے ہمیں ایک چیز پر شک ہے وہ لوگ اس چیک کے ذریعہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے پورے پیسے لوٹ سکتے ہیں کیونکہ وہ چور ہیں اور اب اگر آپ اپنا پیسہ بچانا چاہتیے تو آپ ہمیں اپنے بینک اکاؤنٹ کی ساری ڈیٹیلز دے دیجئے ایک بھی ماں چھوڑنا اور ہاں ایک بینک چیک بھی دے دیجئے یونکہ اس سے آسانی ہوگی اس کو پکڑنے میں ہر دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں فروڈ صاحب کے پیسے کیسے نکال لیتے ہیں یہ چور بھی نا پھر کیا تھا انہیں پولیس آفیسر سمجھ کر دادی کا پتی بینک اکاؤنٹ کی ساری ڈیٹیلز لکھنے لگ چاہتا ہے ان کا ایک ڈاگ بھی ہے جو اندر آنے کے لئے گلاس ڈور پر پیٹ رہا ہوتا ہے دادی دروازہ کھولتی ہے تو وہ اندر آتا ہے لیکن ان کا گارڈن گندہ ہوتا ہے اور اب ہمیں تو پتا ہے کہ گندگی کو دیکھ کر روایہ کو دکت ہوتی ہے تو او سی ڈی پرولم کی وجہ سے اس کو چکر آ جاتے ہیں پر وہ کسی طرح مینج کر لیتا ہے کیونکہ آج اس نے ٹیبلٹ کھا لیا تھا ورنہ تو بے ہوشی ہو جاتا اب بینک ڈیٹیلز کو یوز کر کے وہ دادی کے اکاؤنٹ کو ایک دم ساف پورے پیسوں کو دونوں ففٹی ففٹی بانٹ دیتے ہیں لیکن روایہ کہتا ہے کہ بڑا کان مطلب بڑی مصیبت رسک تو بہت ہے نہیں میں اس بار نہیں کروں گا تم جاؤ تو تم اکیلے کر لو پھر روایہ دیپارٹمنٹل سٹوٹ جا کر دھیر سارے سیگریٹ پیکٹس خرید لیتا ہے وہ کیش کاؤنٹر والی عورت روایہ کو بہت پسند آ جاتی ہے لیکن روایہ اس سے بات تک نہیں کر پاتا وہ گھر آتا ہے تو بڑھ لوگ جیسا ایک بڑا ٹوائ ہوتا ہے روایہ اس کا سر نکالتا ہے تو اندر اوہ مائی کارڈ ڈھیڑ سارے پیسے اور گنز وغیرہ ہوتے ہیں روایہ اس میں اور تھوڑے پیسے رکھ لیتا ہے اچھا یہ ہے ان کی سیونگز نائس اب اس ڈھی کی وجہ سے روایہ ہر چیز کو کچھ زیادہ ہی صاف رکھتا ہے پھر ٹینڈ پھوڈ کھا کر وہ ٹینڈ کو ایک زیپ لک کبر میں ڈال کر پھر اسی کبر کو کچڑ میں پھینک دیتا ہے سوینگ پول میں صرف دو سوکھے پتے بڑے ہوتے ہیں یہ بھی روایہ سے بردھاست نہیں ہوتا اور وہ نکالنے لگ جاتا ہے اب جب ٹیبلٹ کھانے کا ٹائم آتا ہے تو وہ غلطی سے بوٹل کو سنگ میں گرا دیتا ہے اور سارے ٹیبلٹس ویسٹ ہو جاتے ہیں کسی طرح وہ ایک ٹیبلٹ کو سنگ کے اندر سے نکال لیتا ہے لیکن اپنے روایہ کو تو آپ کو پتا یہ OCD ہے یعنی گندی چیز کو دیکھنا اس کو پاپ لگتا ہے پھر وہ اب کیسے کھا اس کو وہ پچکا پا ٹیبلٹ پھینک دیتا ہے اور اپنے ڈاکٹر کو کال کرتا ہے لیکن ابھی ڈاکٹر کال نہیں اٹھاتا اور بینہ پرسکرپشن کے تو میڈیکل والے بھی ٹیبلٹ نہیں دیں گے اب روایہ ٹیبلٹ نہیں لیتا تو اسے گھر میں سب کچھ میلا ہی دیکھتا ہے اور بیچارہ گلاوز پہن کر پورا گھر صاف کرنے لگ جاتا ہے یہاں دکھاتے ہیں آفیس میں فرینک جو دن بھر روایہ کا اندزار کر رہا ہے تنگ آ کر آگلے دن فرینک روایہ کے گھر آتا ہے تو روایہ اسے شوز کے ساتھ اندر رہا ہے یعنی دیتا ہے بھار نکال شوز ٹھیک ہے ٹھیک ہے نکال رہا ہوں ابے اب کھول دے دروازہ روایہ دروازہ کھولتا ہے اوہ یہ فرینک شوز کے ساتھ ہی گھر کے اندر آ گیا وہ بھی موہ میں کچھ دبا کر کھا رہا ہے آدھا موہ میں تو آدھا نیچے گر رہا ہوتا ہے پھر کیا تھا یہ سب دیکھ کر روایہ کی او سی ڈی پرابلم کی وجہ سے وہ اس پر چلا پڑتا ہے کہ ابے شوز بہار نکال تجھے کتنی بار بولوں یہ نیچے گرہ ہوا سامان اس کو بھی نکال اب بھی نکال اس نے میں روایہ ٹینشن میں سانس نہیں لے پاتا کیونکہ ست میں اس کو بڑی دکت ہو جاتی ہے فرینک گھبرا کر اسے ایک قبر دیتا ہے جسے اپنی ناک میں رکھ کر روایہ سانس لے پاتا ہے وہ فرینک کو بتاتا ہے کہ سارے ٹیبلٹ سنگھ میں گر گئے یار اور وہ ڈاکٹر پتا نہیں کہاں مر گیا اب فرینک ڈاکٹر کو کال کرتا ہے تو روایہ اسے کچھ اشارہ کرتا ہے فرینک کہتا ہے ایک بات بتا تم مجھے یہ بولنا چاہتا ہے نے کہ تجھ جیسا یار ملنے کے لئے میں نے بہت پونڈے کیا ہوں گے روایہ کہتا ہے کہ ہاں مت باری گئی ہے میری جو ایسا کہوں گا میں فون پر بات کر کے اس کو اچھے سے سمجھا دے کہ کیا کیا دبائی کیا کیا لینی ہے اور ڈھنگ سے سنی ہو اس بار یہ بولنا چاہتا ہوں اب فرینک بھی اس کو جڑھانے کے لئے کہتا ہے لے اب ڈکی میں صاف کر دیتا ہوں روایہ پھر چلاتا ہے کہ ان دونوں کی نوک جھونک دوستوں آپ کو پسند آ رہی ہو تو لائک پھر فرینک روایہ کو دوسری ڈکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے وہ ٹیبل پر اپنے بلکل پیر پسار کر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے شوز بڑے گندے ہوتے ہیں بھگوان یہ ڈکٹر تو مجھے ٹینشن دلارہ ہے پر ڈکٹر کہتا ہے کہ نہیں 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 اس بار تو وہ ٹیبلٹ میں پرسکرائب نہیں کروں گا کیونکہ اس کے لئے تمہیں میرے پاس دو تین سیشن کے لئے اور آنا پڑے گا بیٹا فیلحال میں دوسرا ٹیبلٹ لکھ لیتا ہوں روایہ بھی وہی ٹیبلٹ یوز کرتا ہے تو ہاں اسے زیادہ بڑیہ فیل ہوتا ہے پھر ہفتے میں وہ ایک بار اس نئے ڈکٹر کا سیشن بھی اٹینڈ کرتا ہے ڈکٹر کہتا ہے کہ اوچڈ ٹھیک ہو سکتا ہے پر تب ہی جب تم دوسرے لوگوں کے ساتھ منگل ہوں گے ایک بات بتاؤ کہ تمہاری لائف میں کوئی عورت نہیں ہے اسے بیچ مجھے یہ اوچڈی ہو گیا ڈکٹر کہتا ہے کہ تم اپنی وائف سے بات کرو فیملی والے ماحول میں رہو گے تو اوچڈی کا اثر کم ہو جائے گا جاؤ روایہ اپنی وائف کو کال کرتا ہے لیکن اس کی آواز کو سنتے ہی وہ کال کر دیتی یہ اتنی گہری لڑائی ہے دونوں میں اگلی ہفتے وہ ڈکٹر سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ سر ڈکٹر صاحب میں اپنی وائف سے بات نہیں کر پاؤں گا وہ میرا فون ہی نہیں اٹھا رہی ہے آپ یہ کام کریے نا آپ اسے میری پرابلم کے بارے میں بتا دیجئے اب پہلے تو ڈکٹر انکار کر دیتا ہے کہ یہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے بھائی میں کیوں اس میں پڑھوں پر روایہ بنتی کرتا ہے کہ سر پلیز تب وہ روایہ کی وائف کو کال کرتا ہے کال ختم کر کے وہ روایہ کو بتاتا ہے کہ تمہاری وائف اب بھی تم سے بہت ناراض ہے لیکن خوش خبر یہ ہے کہ تمہاری بیٹی چودہ سال کی ہو چکی ہے اور وہ تم سے ملنا چاہتی ہے اس کا نام اینجلہ ہے اور اس نے تم سے پارک میں آنے کو کہا ہے روایہ بھی اس پارک کے پاس جا کر اس کا ویٹ کرتا ہے ہر لڑکی کو دیکھتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہوگی نہیں نہیں یہ نہیں وہ والی ایسے ہی کرتا رہتا ہے کیونکہ اس نے تو دیکھا ہے نہیں اسے کبھی لیکن سچ میں کوئی بھی لڑکی اس کی طرف دیکھتی نہیں روایہ وہاں سے نکلنے والا ہوتا ہے تو سکیٹ بورڈ پر ایک لڑکی اس جگہ کے چکر لگاتی بھی کسی کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے پھر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو روایہ اس اس کے نام سے پھوکارتا ہے وہ رکھ کر پوچھتی ہے کیا آپ ہی میرے پاپا ہو روایہ کہتا ہے کہ ہاں وہ پوچھتی ہے پاپا آپ جیل سے کب چھوٹے روایہ چونک کر کہتا ہے کہ آرے میں کب جیل گیا ہے میں کیسے چھوٹوں گا جب میں جیل گیا ہی نہیں اینجلہ کہتی ہے کہ پہلے تو ماں نے کہا آپ چل بسیں مجھے اس سمیں بہت دکھ ہوا پھر میں نے زد کی تب انہوں نے بتایا کہ آپ جیل گئے ہیں روایہ بھی چھٹ کر کہتا ہے کہ تمہاری مانا ایک نمبر کی جھوٹی ہے جھوٹی پھر وہ اپنی بیٹی کو یعنی انجلہ کو ایک ریسٹران میں لے کے جاتا ہے جہاں وہ جم کر کھاتی ہے پھر پوچھتی کہ پاپا بیسے آپ کتنے سال سے چوری کا کام کر رہے ہیں پھر ریسٹران میں بیٹھے پولیس آفیسرز کو دیکھ کر روایہ انجلہ کو ڈانٹا ہے کہ تو ضرور اپنے باپ کو جیل بھیجوا کر رہے گی بیٹی میں چور نہیں ہوں یہ کمپنی کا سی او ہوں انجلہ ہنستی کہ اچھا چوروں کے بھی سی او ہوتے ہیں باپ بیٹی کی بات ختم ہونے کے بعد روایہ اسے گھر ڈرپ کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈیشپورڈ میں رکھا ہوا روایہ کا فیک پولیس آئی ڈی دیکھ لیتی ہے روایہ اسے ترند کھیج کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے پھر وہ روایہ کے ہاتھ میں اپنا فون نمبر لکھ کر کہتی ہے کہ میری فرنڈ شام کو کال کرتی ہیں اسی ٹائم آپ بھی کرنا تب ہی ماں کو شک نہیں ہوگا روایہ بھی اپنی ہتیلی کو نہ ہارنے لگتا ہے اب فرائنگ اس کو چڑھاتا ہے کہ واں واں ہتیلی میں چھوٹا سا دھول پڑ گیا تو پورا دن سابون سے گز 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 کر دھوتے تھے لیکن آج کسی نے ہاتھ انگ سے اتنا گندہ کیا ہے اور تو ہنس رہا ہے بیٹا بات کیا اس کے پیچھے روایہ کہتا ہے کہ ابھی یہ میری بیٹی نے لکھا ہے پتہ نہیں کیوں اسے مٹانے کا من نہیں کر رہا اور لگتا ہے اس نئے ڈاکٹر کی دوا بڑی شاندار ہے اثر کر گئی یار میں بہت خوش ہوں فرینک کہتا ہے چلو شکر ہے کم سے کم تو خوش تو ہے پر روایہ اب اس سے پوچھتا ہے کہ تجھے کیا کچھ ہوا ہے گیا اتنا ڈپریسٹ کیوں ہیں فرینک تو اپنے اس بڑے پلان کے لئے ڈپریسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے لئے تو یار تنہیں منا کر دیا اب وہ پلان ہوگا کیسے تو روایہ کہتا ہے ٹھیک ہے بتا اپنا پلان میں دلے ساتھ ہوں تو دوستو ان کا ٹارگیٹ ہے ایک بڑا بزنس مین جو منی لانڈرنگ illegal money exchanger سے کئی لیگل کام کرتا ہے اسی کو انہیں اللو بنانا ہے اور اس کے پیسے کو لوڈ کر لائف میں سیٹل ہونا ہے فرینک کہتا ہے کہ آج رات ایک کلم میں یہ پارٹی دے رہا ہے وہیں سے ہم اپنا کام شروع کریں گے اور پھر پارٹی سے پہلے روایہ اپنے بینک لوکر سے کچھ پیسے نکال کر بہتی کاؤسٹلی ڈریس اور شیوز کھریتا ہے اور پارٹی میں جانے کلے بلکل ریڈی ہوتا ہے تب ہی اس کی بیٹی انجیلا وہاں پر آتی ہے ٹوائی کہتا ہے کہ بیٹی مجھے ابھی ایک ارجنٹ بہت ارجنٹ میٹنگ میں جانا ہے انجیلا بھی کہتا ہے ٹھیک ہے پاپا میں یہی رکوں گی آپ میرے لئے ایسکریم لے کر آنا روایہ بھی مان جاتا ہے اور پارٹی کے لئے نکلتا ہے یہاں انجیلا چپنا ہی بیٹھتی اور پورے گھر کو چھان مارتی ہے کہ پاپا کرتے کیا آخر اور پھر جس کی امید تھی وہی ہوتا ہے وہ بولڈوک ٹوائی کے اندر رکھے ہوئے دھیر سارے پیسے اور گنز کو دیکھ کر ایک دم شک یہاں روایہ کلم میں ایک امیر آدمی کی طرح بیٹھ کر سب سے کاؤسٹلی شراب پیتا ہے فرینک تو اب جان بجھ کر زور سے کہتا ہے کہ سر آپ جیسے بڑے آدمی کو اس چھوٹے کلم میں نہیں آنا چاہیے تھا آپ کے سٹینڈرڈ کا لگتا نہیں ہے روایہ بھی کہتا ہے کہ ہم کیا کروں بڑی بڑی ڈیلنگ تو ایسے چھوٹے چھوٹے کلپس میں ہی ہوتی ہے نا اسی لیے آپ بزنس مین مین کی باتیں سن لیتا ہے اور روایہ سے کچھ ڈیلنگ کرنے کے لئے ان کے پاس آتا ہے لیکن فرینک اسے روک لیتا ہے کہ نہیں 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 میرے باز بین اپوائنٹمنٹ کے کسی سے نہیں ملتے اب یہ سب دیکھ کر اس بزنس مین کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ روایہ سچ میں ایک بہت بڑا بزنس مین ہے یہی امپریشن یہی امپریشن تو یہ لوگ جمانا چاہتے تھے پھر روایہ گھر لڑتے وقت ڈیپارٹمنٹل سٹور سے انجیلا کے لئے اسکریم کھریتا ہے بلنگ کاؤنٹر پر وہی عورت ہوتی ہے جو روایہ کو بہت پسند تھی وہ بتاتا ہے کہ یہ میری بیٹی کے لئے ہے روایہ گھر آتا ہے تو انجیلا ہاتھ پر فلا کر آرام سے سو رہی ہوتی ہے اگلے دن روایہ اپنی بیٹی کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک بہت خوشی سے بتاتا ہے پھر روایہ اور فرینک اس بزنس مین کو اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں اور وہ انہیں ملنے آ جاتا ہے اس بزنس مین کا نام ہوتا ہے جیکوب روایہ اسے پانچ ہزار پاؤنٹس دے کر کہتا ہے کہ آپ مجھے اس کی قیمت امریکن ڈالرز میں دے دیچئے جیکوب کہتا ہے آپ ٹھہر اتنے بڑے بزنس مین خود ہی ایکسچنج کیوں نہیں کر لیتے روایہ کہتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوتا یہ بلیک منی ہے اس لئے اسے بینک میں ایکسچنج نہیں کر سکتا آپ تو بلیک منی ایکسچنج میں شاتی رہے اس لئے آپ کو دے رہا ہوں سمجھ گئے یہ تو صرف سیمپل ہے اگر ہمیں آپ کا کام پسند آیا تو امریکنٹ بڑھتا جائے گا اور ہاں آپ کو اس کا اچھا خاصہ کمیشن بھی ملے گا جیکوب کو اور کیا چاہیے تھا وہ مال لیتا ہے اب ان کا دوسرا پلان بھی سکسسپل رہا اب روایہ فرینک کو انجلہ سے ملوانے کے لئے اپنے گھر لاتا ہے لیکن انجلہ نہیں ہوتی وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ گئی کہاں آدھی رات کو انجلہ گھر آتی ہے تو روایہ اس پر چلاتا ہے کہ بینہ بتائے کہاں چلی گئی تم انجلہ کہتی ہے فرینڈ سے ملنے گئی تھی پاپا وہ بھی اس کو ڈانٹ دیتا ہے کہ یہ کوئی وقت ہے فرینڈ سے مل کر لوٹنے کا اور بینہ بتائے گئی کیوں تم ہاں کچھ ایسپیکٹ سے دیکھیں تو باپ کی ذمہ داری اچھے سنبار رہا ہے گوڈ کیپ گوئی انجلہ غصہ میں باہر چلے جاتی ہے اب روایہ اس کو منانے جاتا ہے کہ ساری بیٹا لیکن مجھے پہلے سچ بتا دیتی نا کہ فرینڈ سے ملنے جا رہی ہوں تو میں تمہیں ڈانٹ تھا کیا انجلہ کہتی ہے کہ سچ بتانا تو پاپا کوئی آپ سے سیکھے ہے نا صحیح کہہ رہی انہیں اس بلڈاک کے اندر جو نوٹوں کا ڈھیر اور گنس یہ ساری چیز ہے کیا ہے آپ نے جھوٹ بولا کہ آپ سیو ہیں روایہ پھر اس کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہے کہ میں ایک کون آرٹیسٹ ہوں مطلب چھاپ چھو رہے گیا میں چھو رہی ہوں بیٹا میں ایک کون آرٹیسٹ ہوں جو اپنی بدھی اور شاتری سے دوسروں کو ٹھکتا ہے اور ان کے پیسے اوڑا لیتا ہے پاپا انہی کو تو چور کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے وہی سمجھ لو اب انجلیہ زیت پکڑ لیتی ہے کہ مجھے بھی کون آرٹیسٹ بننا ہے صبح صبح وہ روایہ کو برش بھی نہیں کرنے دیتی اور پیچھے پر جاتی ہے کہ مجھے بھی سکھاؤ کیسے کرتے ہو آپ یہ سب کچھ اور کوئی راستہ نہ پا کر روایہ اس کو پڑھانے لگتا ہے کہ ہم چور نہیں ہیں ایک لوٹری شاپ میں لے کر جاتا ہے وہاں حالی میں جو لوٹری ٹکٹ جیتا تھا اس کا ٹکٹ نمبر لکھا ہوتا ہے روایہ اس نمبر کو نوٹ کر لیتا ہے اور صرف لاسٹ نمبر کو چینج کرتا ہے پھر اسی نمبر کا ایک نیا ٹکٹ خریتا ہے جس کا ریزلڈ اس مہنے کی بائیس تاریخ کو آنے والا ہے لوٹری والا سمجھاتا ہے کہ سر یہ تو دو تاریخ کو خریدہ با ٹکٹ سیلز ہے وننگ نمبر کس ریز دوبارہ کبھی نہیں جیتی روایہ بھی کہہ دیتا ہے وہ سے میں جانتا ہوں تم بس مجھ اس نمبر کا ٹکٹ دے دو وہ دے دیتا ہے اب روایہ کیا کرتا ہے دیکھئے وہ اس ٹکٹ میں ایک کوئن سے لاسٹ نمبر کو ذرا مٹا دیتا ہے اب یہ بائیس تاریخ کا ٹکٹ نہیں بلکہ دو تاریخ کو خریدہ با ٹکٹ لگتا ہے وہ ٹکٹ کو ذرا مروڑتا ہے تاں کی ٹکٹ پورا نہ لگے پھر روایہ اپنے بیٹی کو پورا پلان سمجھاتا ہے اینجلا اس ٹکٹ کو لے کر ایک لانٹری میں جاتی ہے جہاں وہ جان بوجھ کر ٹکٹ گرا دیتی ہے لانٹری انچارج کہتی ہے کہ بیٹی تمہارا کچھ گر گیا ہے اینجلا اسے اٹھا کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے یہ کوئی پرانا لانٹری ٹکٹ لگتا ہے یہ جیتنے والا دھوڑی ہے پر اس عورت سے رہا نہیں جاتا وہ کہتی ہے بیٹی کم سے کم دیکھیں تو صحیح کہ یہ نمبر جیتا بھی ہے یا نہیں وہاں ایک آدمی نیوز پیپر پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ عورت ویننگ نمبر دیکھنے اس کے پاس جاتی ہے یہ تو اپنا رواہ ہے پھر وہ اس عورت کو نیوز پیپر پکڑا دیتا ہے وہ چیک کرتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ ٹکٹ تو ایک نمبر سے ویننگ اماؤنٹ کو مس کر گیا رواہ کہتا ہے کہ یہ ایک نمبر سے مس ہوا ہے نا تو اس کا بھی کوئی پرائیس ضرور لگا ہوگا آپ ٹکٹ پر لیکھیں نمبر کو کال کیجئے وہ عورت بھی اسی لارٹری شاپ کو کال کرتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس ٹکٹ نے تو چھے سو ڈالٹس جیتے ہیں پھر وہ عورت بڑی خوش ہو کر انجیلا کا بولاتی ہے کہ چلو جا کر پیسے لے آتے ہیں لیکن اگر یہ لوگ اس ٹکٹ کو لینے گئے تو پتا چل جائے گا کہ یہ ابھی خریدا گیا تھا نہ کہ دو تاریخ کو انجیلا کہتی ہے سوری آنٹی مجھے جلدی گھر جانا ہے گھر پہ مار پڑی گی نہیں تو میں نہیں آپ آؤں گی آپ کے ساتھ وہ عورت کہتی ہے کہ آرہ 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 چھے سو میں سے تین سو ڈالر سے تمہیں ملنے ہی چاہیے ایک کام کرتی ہوں میں تمہیں تین سو ڈالر دے دیتی ہوں اور پھر اس ٹکٹ کو لے کر جا کر میں لیٹری آفیس سے چھے سو ڈالر لے لوں گی نائس ٹرک پیسے ملنے سے انجیلا بڑی خوش بھی ہوتی ہے پر روای کہتا ہے کہ جاؤ 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 اس عورت کو پیسے لٹا دو تم سیکھنا چاہتی تھی تو میں نے سکھا دیا لیکن اس کام کو ہم کون آرٹیسٹ یا جو بھی نام دیں ہے تو بیٹی یہ دھوگہ دڑی ہے نا میں بھلے برا کام کرلوں لیکن تمہارا باپ ہوں میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی اگلت راستے پر جائے جاؤ پیسے لٹا دو بچوں کے پرتی روای کا کریکٹر آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو لائک کیجئے دوستوں انجیلا بھی پھر اپنے باپا کی بات مان جاتی ہے اب روای اور فرینک پلان کرتے ہیں کہ جیکوب جو اب ان پر وشواس کرنے لگا ہے یہ اسے پاؤنٹس میں ایک بہت بڑی اماؤنٹ دیں گے اور اسے امریکن ڈالرز میں ایکسچینج کرنے کے لئے کہیں گے ڈالرز ملنے کے بعد وہ جیکوب کا دھیان بھٹکائیں گے اور موقع پا کر اصلی پاؤنٹس نکال کر نکلی پاؤنٹس رکھ دیں گے اس طرح پاؤنٹس بھی ان کے پاس ہوں گے اور جیکوب کے دیئے امریکن ڈالرز بھی تو یہ لوگ اگلے ہفتے اس پلان کو ایکسچینج کرنے کی سوچتے ہیں روای اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ وقت بتانے لگتا ہے پر اچانک فرینک کال کر کے کہتا ہے کہ جیکوب تو آج ہی فوراں جانے والا ہے اور کئی دن کے بعد لوٹے گا اس نے ابھی ہمیں ائرپورٹ بلایا ہے اور وہیں پر وہ منی ایکسچینج کرنا چاہتا ہے روای کہتا ہے کہ یار اتنی جلدی کیسے ہوگا یہ سب کچھ اوپر سے میں تو انجیلا کے ساتھ ہوں فرینک کہتا ہے دیکھ بھائی اگر جیکوب ہاتھ سے نکل گیا تو ہمارا پلان ایک دم چوپٹ ہو جائے گا تم کچھ بھی کرو اور پیسے لے کر ائرپورٹ پہنچ جاؤ روای تراند انجیلا کو لے کر بینک جاتا ہے اور لوکٹ سے دھیڑ سارے پاؤنٹس نکال لیتا ہے انجیلا پوچھتی پاپا آپ تو بہت امیر ہو اگر آپ مر گئے تو یہ سارے پیسے میرے ہو جائیں گے نا روای کہتا ہے کہ بیٹا یہ کیا مزاگ کر رہی ہو لیکن سچ تو یہ یہ کہ میرے بعد یہ سارا تمہارا ہو جائے گا اور تم کیسی باتیں سوچ رہی ہو یہ ساری چیزیں نکال دو دماغ سے اب تم گھڑ جاؤ مجھے ائرپورٹ جانا ہے پر انجیلا کہتی نہیں باپا میں بھی آپ کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں پلیز روای بھی مان جاتے ہیں اور باپ بیٹی نکلتے ہیں ائرپورٹ کے لیے روای انجیلا کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو میں چیک ہوں گا اور تب ہی تمہیں اس آدمی کو ڈسٹریکٹ کرنا ہوگا اور اب ائرپورٹ میں ان کی میٹنگ ہوتی ہے روای جتنا اماؤنٹ پاؤنٹس میں لائیا تھا اس کی ویلیو کا ڈالر اماؤنٹ جاکوب انہیں دے دیتا ہے جاکوب پیٹی چیک کرتا ہے تو اس میں اصلی پاؤنٹس ہوتے ہیں اور جاکوب ایک دم سٹسفائیڈ ہو کر پیٹی کو نیچے رکھ دیتا ہے اب جاکوب کو ٹھکنے کے لیے روای چیکھ کر انجیلا کو سگنل کرتا ہے وہ بار کے گاد میں سے جان بچ کر بحث کر کے وہاں ایک سین کریٹ کرنے لگ جاتی ہے جاکوب ایک پل کے لیے مڑ کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اوہ اسی بیچ روای پیٹی ایکسچین کر کے نکلی پاؤنٹس والی پیٹی جاکوب کے پاس رکھ دیتا ہے پھر کیا تھا جاکوب نکلی نوٹس لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اصلی پاؤنٹس اصلی ڈالرز سب روای کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اب روای اور انجیلا پارکنگ لوٹ میں اپنی گاڑی میں ہوتے ہیں تو جاکوب گاڑی پر حملہ کر دیتا ہے لگتا ہے اسے پتا چل گیا ہے کہ ان لوگوں نے اسے دھوکا دیا ہے پھر روای کسی طرح تیدی سے گاڑی کو وہاں سے نکال کر لے کر جاتا ہے اسے پریشانی ہو جاتی ہے کہ یار اب آگے کیا ہوگا ہم تو پکڑے گئے فرنک اسے ہمت دیتا ہے کہ دیکھو جاکوب illegal business چلاتا ہے وہ پولیس کے پاس تو جائے گا نہیں اوپر سے اس کے پاس ہماری کوئی بھی personal details نہیں ہے تو وہ ہمیں اتنا ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ ہمیں ڈھونڈ نہیں پائے گا بس ہمیں کس دنوں کے لئے public میں جانب بند کرنا ہوگا روای کو بھی یہ طریقہ ٹھیک لگتا ہے وہ سارے پیسے اپنے bank locker میں رکھ کر انجلہ سے کہتا ہے کہ دیکھو کس دنوں کے لئے میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا تو تم بھی کہیں مجھ جانا انجلہ رونے لگتی ہے کہ پاپا کیا آپ پھر مجھ سے اب نہیں ملیں گے روای کہتا ہے دیکھو ڈروں مت میں جلد ہی تم سے پھر ملوں گا اور ہاں ممی کو کچھ مت بتانا کچھ بھی مت جاتے جاتے انجلہ روای کے لئے گفٹ دے جاتی ہے اب روای گھر جاتا ہے تو کئی دنوں تک باہر نہیں نکلتا کیونکہ جیککوک کے آدمی پورے شہر میں اس کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اب دکھات یہ ہوتی ہے کہ ایک دن اس کا OCD والا ٹیبلیٹ ختم ہو جاتا ہے تو وہ نئے ڈاکٹر کو کال کرتا ہے پر وہ کال نہیں اٹھا تھا روای تراندھ میڈیکل جا کر چلاتا ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی پرسکرپشن نہیں ہے لیکن تم مجھے یہ ٹیبلیٹ دے دو میڈیکل والا بھی کہتا ہے کہ سر آپ اتنا چلا کیوں رہے ہو یہ دو صرف وائٹائمن ٹیبلیٹ ہے اس کے لئے پرسکرپشن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی میں تو اسے ایسے ہی دے دوں گا روای چونک جاتا ہے کیا میں اتنے دلوں سے صرف وائٹائمن کی ٹیبلیٹ کھا رہا تھا او سیڈی کی دبا نہیں تھی یہ وہ کنفیوز ہو کر راکٹر کے پاس جاتا ہے اور برس پڑتا ہے کہ آپ نے مجھے دھوکا دیا ہے راکٹر کہتا ہے شانت ہو جا بھائی تمہیں اصلی میں او سیڈی ہے ہی نہیں تم صرف میڈیکل سٹریس کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھتے کہ تمہیں او سیڈی ہے اور میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم اپنی وائف اور بیٹی کے ساتھ رہو پھر دیکھو تمہارا سٹریس ایک دم سے کم ہو جائے گا ورنہ وہ زندگی بھر وہ ٹیبلٹ کھاتے رہتے تم اب روائے اپنی بیٹی سے ملتا ہے اور اس کے ساتھ خوشی کے پل باتنے لگتا ہے ایک دن وہ گھوم پھر کر گھر آتے ہیں تو لگتا ہے گھر میں کوئی ہے روائے انجیلا کو باہر روک کر اکیلا اندر جاتا ہے وہاں جاکوب نے فرائنگ کو بہت مارا تھا اور گن تان کر بیٹھا ہوتا ہے روائے پوچھتا ہے کہ تمہیں میرا ایڈرس کہاں سے ملا جاکوب ہستا ہے کہ اچھا بہت بڑی بات ہے کہ میں نے ائرپورٹ کے سی سی لی بھی فوٹیز چیک کیے تو اس میں تمہاری لانڈ لی ائرپورٹ کے گفت شاپ سے کوئی گفت خرید رہی تھی اسی شاپ سے مجھے ایٹم کا بلنگ ایڈرس مل گیا تھا پٹ سیمپل اب سنو مجھے اپنے پیسے چاہیے وہ مجھے دے دو میں تم سب کو زندہ چھوڑ دوں گا روائے انجلا سے کہتا ہے کہ وہ لوگ ٹوائے کے اندر سے سارے پیسے لے آو انجلا بھی وہاں جاتی ہے لیکن پیسے نہیں بلکہ گن اٹھا لاتی ہے وہ جیکوب کو شوٹ کرنے کے لئے بلکل تیار کھڑی ہوتی ہے روائے اسے روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ بیٹی نہیں اتنے میں انجلا جیکوب کے پیٹ میں شوٹ کر دیتی ہے اب روائے جلدی سے انجلا کو باہر لے جا کر فرینک سے یہ کہتا ہے کہ تم اسے اس کی ماں کے پاس مہنچا دو جیکوب کی باڈی کو میڈی سپوس کرتوں گا روائے اندر جاتا ہے تو جیکوب وہاں نہیں ہوتا اچانک وہ پیچھے سے روائے پر حملہ کرتا ہے تو روائے بے ہوش ہوش آتا ہے تو وہ ہسپٹل میں ہوتا ہے اور اس کے سامنے پولیس پولیس آفیسر پوچھتا ہے کہ تمہارے گھر میں جیکوب مرا پڑا تھا کیا تم نے اسے شوٹ کیا روائے کہتا ہے کہ ہاں اچھا تم ہاں کہہ رہے ہو لیکن اس گن پر فنگر پرنس بہت چھوٹے تھے کسی بچے کے یا بچی کے ہوں گے کیا تمہارا کوئی بیٹا ہے بیٹی ہے روائے کہتا ہے نہیں میرا کوئی بیٹی بیٹا نہیں ہے میں نہیں جیکوب کو مارا ہے اتنے میں روائے کا نیا ڈاکٹر وہاں پر آ جاتا ہے روائے اس سے کچھ پرسنل بات کرنا چاہتا ہے تو پولیس والے باہر چلے جاتے ہیں روائے ڈاکٹر سے بنتی کرتا ہے میں آپ کو اپنے بینک لوکر کا پاسورڈ دے دوں گا آپ سارے پیسے نکال کر انجلا کو دے دیجئے وہ خوش رہے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے میں نہیں چاہتا کہ وہ قتل کے کیس میں بھسے ٹھیک ہے یہ کہہ کر داکٹر پاسورڈ وغیرہ لے کر چلے جاتا ہے ہم روائے چین سے سونے لگتا ہے اچھانا کو اسے بہت پسین آتا ہے وہ ڈاکٹر ڈاکٹر کر کے چلاتا ہے لیکن کوئی نہیں آتا روائے دھیرے سے اٹھ کر باہر جاتا ہے تو پتا چلتا ہے یہ ہسپیٹل نہیں ایک سیٹنگ ہے روائے پھر ڈاکٹر کے گھر آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا وہ سمجھ جاتا ہے کہ ڈاکٹر اس کے سارے پیسے لوٹ کر یہ جگہ کھالی کر چکا ہے پھر وہ گھر جا کر بولڈاکٹوائے کو چیک کرتا ہے تو وہ بھی ایک دم کھالی اب وہ گھبرا جاتا ہے کہ نہ جانے میں نے انجلا کے ساتھ کیا کیا وہ ترند اپنی وائف کے گھر جاتا ہے وہ پندرہ سال کے بعد اپنی وائف سے مل رہا ہوتا ہے روائے ٹینشن میں پوچھتا ہے کہ انجلا کہا ہے میں نے اسے اپنے فرینڈ کے ساتھ یہاں بھیجا تھا وہ کہا ہے وہ صحیح سلامت پہنچتا گئی نا اس کی وائف پوچھتی ہے کون سی انجلا روائے کہتا ہے انجلا ہماری بیٹی اور کون ارے تم پاگل ہو گئے ہو کیا روائے ہماری کوئی بیٹی نہیں ہے دیکھو تم مزاق مت کرو ہماری بیٹی کا نام انجلا نہیں ہے کیا جب ہم الگ ہوئے تھے تو تم دو مہنے کی پرینڈنٹ تھی نا مجھے پتا چلا کہ تم نے ایک بچی کو جنم دیا اس کی عمر چودہ سال کی ہے وہی تو انجلا وائف کہتی ہے ارے ہوش میں آ جاؤ میرا ابوشن ہو گیا تھا ہماری کوئی اولاد نہیں ہے اتنا سن کر روائے ایک دم ٹوٹ جاتا ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتا ہے دراصل وہ نیا ڈاکٹر انجلا بزنسمن جیکوب ان سب کو فرینک نے ارنج کیا تھا یہ تھا اس کا ماسٹر پلان وہ جاندہ تھا کہ روائے کے پاس بہت سارا پیسہ ہے ان پیسوں کو پانے کے لئے فرینک نے اتنا بڑا ڈراما رچا اور اب روائے کے سارے پیسے لے کر وہ غیب ہو گیا دوست نے دھوکہ دے دیا روائے بہت دکھی ہوتا ہے بسے اس ٹوٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے دوستوں سوچا تھا اپنے ایسا کچھ ہوگا ایک سال کے بعد دکھاتے ہیں کہ روائے اب چوری نہیں کرتا بلکہ ایک بڑے سٹور میں کام کرتا ہے پیسے کم ملتے ہیں لیکن وہ اپنی وائف کے ساتھ اب خوش ہے ایک دن ایک کسٹمر آتا ہے اور کارپیٹ مانگتا ہے روائے پوچھتا ہے کس طرح کا کارپیٹ چاہیے آپ کو کسٹمر کہتا ہے کہ مجھے کارپیٹ کی اتنی پہچان تو نہیں ہے یہ سن کر انجلا بڑے خوش ہوتی ہے کہ روائے اب پہلا جیسا نہیں رہا اور وہ انجلا سے بدلہ نہیں لے گا وہ خوش ہو کر وہاں سے نکلتی ہے اب روائے گھر آتا ہے اپنی وائف کے پاس دراصل روائے نے اسی دپارٹمنٹل سٹور کی بلنگ کاؤنٹر والی سے شادی کر لی تھی اور اب وہ پریگنٹ ہے روائے سچ میں باپ بننے والا ہے اور اپنی وائف کے ساتھ وہ اب سوخی زندگی جئے گا ختم اور دوستوں اسی کے ساتھ یہ مووی ہو جاتی ہے ختم تو دیکھئے مووی تھوڑا مذہب اچھی تھی ویسے آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب اور ہاں ایکسپینیشن اچھا لگا ہو تو لائک کریں زیادہ لائک کریں باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خیال لکھیں اپنا باقی ملتے ہیں